اسٹین لڈاکھ کی انہنچی پہاڑوں میں کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کو ایک اہم شیخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ لڈاکھ کے اور خاص کا رجل ہم دنیا کی بات کریں دنیا کی ون آف دی ہائیز موٹرابل روڈ پہ ایک ریکارڈ آنے والے وقت میں قائم کرنے جا رہے ہیں ٹی ٹاپ پہ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں تنگلنگلہ ٹاپ پہ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں جو کی سترہ ہزار پانچ سو بیاسی فیٹ کے انچائی پہ واقع ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نوین سنگھ جی فاؤنڈر ڈیریکٹر ہیں ڈریم رائیڈرز موٹر سپورٹ نوین سنگھ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سلام ان دنوں لڈاکھ میں ہیں ایک ریکارڈ آپ آنے والے وقت میں بنا سکتے ہیں جو کی اٹیمٹ ہوگا گنیس بوک آف وول ریکارڈ کے لیے سب سے پہلے کیا کہنا چاہیں گے فرسٹ آف آل جولے چو ایری ون کہنا تو یہ ہی چاہیں گے کہ موسم اور آپ لوگوں کا پیار رہا تو ہم یہ گنیس بوک آف وول ریکارڈ پورا کمپلیٹ کر پائیں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں موسم کی لڈاک کی تو وہ جس طرح سے ڈیفیکلٹ ہمارے لیے ہوتا جا رہا ہے تو ایک بکنس لیک تھوڑا اور چلنجنگ ہوتا جا رہا ہے اگر ٹھیک ہے چلنج نہیں ہے تو پھر سٹنٹ رائیڈنگ بھی کیا ہے موٹر سپورٹس کیا ہے فیش آجے آپ کو کیوں لگا کہ ایک ہیس پاس میں اگر ہم تنگلانگلا کی بات کریں جو کی ون آف دی ہیس موٹرابل پاس ہے جو روٹ ہے تو وہاں پہ آپ سٹنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت ہم لڈاک کی بات کریں لڈاک میں ونٹر کی شروعات وہ ہو چکی ہے آلواری ٹیمپریچر بلکل ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں اور اس ٹف پیرین میں اس ہارش کلیمیٹ کنڈیشن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ریکارڈ کائم کر پائے گا جی سر مجھے پورا ہنڈیڈن ٹیم پر ہماری ٹیم پہ کہ ہم یہ ریکارڈ کائم کر پائیں گے there is a saying of you know for hard men's tough men's tougher gets tougher جتنا tough ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بندہ tough بھی ہوتا ہے so it is challenging but yes ڈاؤ اور پیار رہا تھا ہم پکا یہ گنیس بک آف اول ریکوڈ کائم کریں گے آہ تو سازد صاحب میں آپ کے ٹیم کے بارے میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے ڈریم رائیڈرز موٹر سپورٹ جو یہ اس ایونٹ کو اس چیلنج کو آنے والے وقت میں کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ٹیم کے بارے میں جاننا چاہوں گا آپ کے ٹیم کے بارے میں تھوڑا بتائیے ناظرین کو پریز میرے ڈریم رائیڈ کر رہے ہیں جی سر رجی یہ جو ہمارا ٹیم ہے اس ایونٹ کے لیے یہ پورا ٹیم ہمارا گزرات سے آ رہا ہے ہم دو ٹیم میں دیوائیڈ کر رہے ہیں ون is operational and one is doing team so the operational team is from Ladakh وہ پورا ٹیم Ladakh سے ہے Ladakh کے گورنمنٹ نے Ladakh کے local جو travelers ہیں جو travel operators ہیں ان لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے especially you guys Gullistan News آپ لوگوں نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے in that way اگر ہم بات کریں تو دو ٹیم ہیں first Ladakh کے جو لوگ ہیں ان کے بینہ it is quite impossible جس طریقے سے کیونکہ باہر کے لوگ یہاں پر اتنا کچھ سہن نہیں کر سکتے ہیں اگر لوگوں نے بہت سپورٹ نہیں ہوگا second جو ہمارا ٹیم آ رہا ہے وہ ہے پورا گجرات سے اس میں جو ہمارا سٹنٹ رائیڈر ہے Mr. Hijaj he is performing the stunts over there so our main card of the game جو ہمارا main اکہ ہے وہ ہے Mr. Hijaj apart from them there are two guys one is Jigar and Mr. Parth they are from Red Bull so they are coming over here total ہمارا چار جنوں کا ٹیم باہر سے آ رہا ہے گجرات سے تو اگر ہم خاص کر آپ کی بات کریں جس طرح سے آپ professional off-road rally racer ہیں اور Red Bull کے لئے آپ professional off-road rally racer ہیں تو اس بار کا جو event آپ کرنے جا رہے ہیں جو record آپ آنے والے وقت میں قائم کرنے جا رہے ہیں اس کا خصوصیت ایک اہم چیز جو important ایک چیز ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اور ساتھ ساتھ جس طرح سے ایک ایسے پاس پہ آپ جو stunt کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ اگر ہم climate کی بات کریں climate condition کافی tough ہے heart climate condition ہے harsh climate condition ہے اور وہاں پہ اگر ہم temperature کے بات کریں temperature temperature بھی بہت down ہوگا تو کس طرح سے وہاں پہ آپ کرنے کوئی شہی ہے سر اس میں ہم لوگ ہونے پہنے والے ہیں اس حساب سے this is my personal thinking this is a gateway to open ایک یہ دروازہ کھل رہا ہے لدھاک میں موٹر سپورٹس کا لدھاک میں اتنے اوچھے اوچھے پہاڑ ہے یہاں کے لوکل لوگوں میں اتنا talent ہے یہاں پہ ایک platform نہیں ہے موٹر سپورٹس کے لئے جو پلیٹ فرم اس بار یہاں کی گورنمنٹ نے یہاں کے لوکل اوٹھرائز ایڈنسٹریٹیو ڈیپرائٹمنٹ نے جو ہمیں پروائیڈ کیا ہے وہ بہت ہی اپریشیٹیو ہے they are اپننگ اوپنیگ اوپری گوڈ روڈ فور ڈیوٹھ ڈیوٹھ لڈک تاکہ موٹر سپورٹس میں آگے بڑھ پائیں ایک platform ان لوگوں کی لئے create ہو رہا ہے سیکنڈی اگر ہم بات کرے tough situation کی تو ہم لوگوں نے اس حساب سے ہماری preparation کی ہے ہاں ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ جس time پہ ہمیں attempt کرنا ہے وہ شام کا time ہے اور صوبے کا time ہے تن کے time پہ ہم perform نہیں کر رہے ہیں تو temperature بھی منس میں رہنے والا ہے وین ایٹیٹیٹوڈ بھی آپ اتنا ہائی ہے کہ وہاں پہ اکسیجن لیول almost 30% ہو جاتا ہے but yes we are prepared mentally physically and medically and practically چار چیزیں ہم لوگوں نے اس میں ready کی ہیں آپ تیار ہیں physically mentally medically اور practically آپ تیار ہیں تو ساتھ میں آپ سے جانا جاؤں کر رہے ہیں اور اس بار لداخ کے اسی سرزمین سے آپ ریکارڈ قائم کرنے جانا آپ ایٹم کرنے جانا ہیں گینیز بک وول ریکارڈ کے حوالے سے تو آپ کیا کہ نہ چاہیں گے موٹر سپورٹ کے لئے خاص کر ایڈوینچر ٹورزم کے لئے لداخ ہمارے پورے دیس میں لداخ کو سب سے زیادہ ایمپورٹن مانتا ہوں موٹر سپورٹ کے لئے بکوز یہاں پہ جتنا ایلٹیوڈ ہے جتنا ٹف ٹیرین ہے وہ پورے انڈیا میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو لوکل یو تھے ڈی آر لائک بہت اچھا گھڑا بناتا ہے تو گھڑا تو گھڑا بننے ہی والا ہے لیکن وہ اگر اچھے طریقے سے سوارے گا تو اچھا گھڑا بن کے باہر نکلتا ہے میں موٹر سپورٹ کے لئے یہی کہنا چاہوں گا یہاں کے یوٹ کو اور یہاں کے ایڈمنیسٹیو ڈیپارٹمنٹ کو کہ یہاں کے یوٹ میں بہت ٹیلینٹ ہے بس ان کو ایک تراشنے کی جرورت ہے اگر ان کو وہ صحیح پلیٹ فرم ملتا ہے تو ایم شور کہ لڈڈا کا ایک نام ہوگا اپنے پورے دیس میں پورے ورلد میں ایڈونچر ٹیوریزم کی جگہ کے نام سے ایڈونچر ایکٹیویٹیز کے نام سے موٹر سپورٹ کے نام سے دس اس لوکیشن کے بارے میں آپ سے جانکار یا حاصل کرنا چاہوں گا چونکہ جس اس لوکیشن کو آپ نے چنہ ہے جہاں پہ آپ سٹن کرنے جا رہے ہیں ٹی ٹاپ کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے سر تنگلانگلا کو چننے کے پیچھے ریزن یہی تھا کہ وہاں پہ جو ہماری بورڈر روڈ اورگینایزیشن ہے جو آرمی کے لئے روڈ بناتی ہے انہوں نے اتنا بہترین روڈ بنایا ہے جو شاید آپ کو نیچے کے پلین ایریا میں بھی چننے کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ سر اکتہ سیونٹین تھاؤزن فائنڈ اٹی ٹھٹ پہ ہے اگر ہم اس چیز کو آٹیم کر رہے ہم گنیس بک آر رکوڈ کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ world رکوڈ آنے والے کچھ سالوں تک Ladakh سے کوئی چھین چاہتے ہم بار بار وہاں پہ جاتے تھے but suddenly this time جب میں ان سے گیا کہ سر مجھے ایسا پرمیشن چاہیے تو ADC of lے ہم صرف آپ کو پرمیشن نہیں دے گا ہم آپ سپورٹ کرے گا تو جب لوکل administrative ڈیپارٹمنٹ آپ کو اتنا ہیلپفول آپ کو سپورٹ کر رہے دی آر پرویڈ ڈیپارٹمنٹ کے بنا تو میں یہی چاہتا ہوں جس طرح کا سپورٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے ایوی موٹر سپورٹ انتھوزیاسٹ آؤٹسائیڈ آف لڈک اور انسائیڈ آف لڈک وہ لوگ اسی طرح سے اگر کرتے ہیں تو ایک دن بہت ہی خوبصورت نام ہوگا اپنے دیس کا موٹر سپورٹ کی دنیا میں اور خاص کے موٹر سپورٹ کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور ایڈوینچر ٹورزم کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا آنے والے وقت میں اگر یوٹی پلیٹ فارمز آنے والے وقت میں مل سکتے ہیں موٹر سپورٹ میں اور اگرانج ٹورزم یوٹ کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جیسے آپ نے باپی باپیس کہا یہ بون ویٹ ٹیلنٹ والی جگہ ہے ان کے ڈی ای نی میں پہاڑ بسے ہوئے ہیں جو باہر سے جو پلیٹ فارم پلیٹ فارم اور ابھی وہ شروعات ہو چکی ہے میرا ایسا ماننا ہے جس حساب سے ایڈمی انٹرسٹیو ڈیپارٹمنٹ جو ہمیں ہیلپ کر رہا ہے لوکل بوڈیز جو ہمیں ہیلپ کر رہی ہے آلٹو جو ہمیں ہیلپ کر رہا ہے رفیقہ ہوتل گائی ہیلپ 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 چیزیں چینج آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے آنے والے سمجھ کے لئے اگر اس ٹائم پہ ہم کچھ اچھا کر دیتے ہیں تو بہترین نام ہوگا موٹس سپورٹ نووین سر آخر پہ آپ دیش واسیوں کو لداخ واسیوں کو کیا پیغام کیا میسج دینا چاہیں سر لداخ واسیوں کو ہم پیغام دینا چاہیں گے جس طریقے سے وہ ہمیں پیار دیتے آئے ہیں اسی طریقے کا پیار آسیر واد ہمارے پر برکرار رکھے اسی طریقے سے موٹس سپورٹ ساگے بڑھتا رہے گا لداخ میں اور تیس واسیوں کو ہم یہ سپورٹ بہت بہت شکریہ نوین سنگھ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بات کرے تھے فاؤنڈر ڈائریکٹر ڈریم رائیڈرز موٹس سپورٹ نوین سنگھ جو کہ آنے والے وقت میں ایک بہت ہی بڑا ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں ٹی ٹاپ پہ ایک سٹنڈ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ستارہ ہزار پانچ سو بیاسی فیٹ کے انچائی پہ ہیں وہاں پہ سپورٹ موٹس سائیکل سٹنڈ رائیڈنگ کرنے جا رہے ہیں اور اٹمٹ کر رہے ہیں گینیس بوک آنے والے وقت میں دیکھیں گے امید بھی کرتے ہیں کہ نوین سنگ جی اور ان کی ٹیم اس اٹمٹ کو کامیاب کر کے ہمارے دیش کو ایک بار پھر دنیا کے سطح پہ ایک بار پھر ایک مثال قائم کر پیش کریں گے